ایشہ زندہ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے گھروں کی آئیشہ کو اتنی مضبوطی اور قوت دینی ہے کہ وہ کل کو ایک خود اعتمادی کے ساتھ کھڑی ہو سکیں معاشرے کے نیگٹیو ایلیمنٹ منفی ایلیمنٹس کے خلاف کھڑی ہو سکیں خود ختم نہ ہو بلکہ اپنے پر اتنی خود اعتمادی ہو اتنا بھروسہ ہو کہ ان نیگٹیو ایلیمنٹس کے خلاف کھڑی ہو سکیں فرار کبھی بھی حل نہیں رہا ہم نے اپنے گھروں کی ان آئیشہوں کو مضبوطی بھی دینی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں موجود جو بچے ہیں جو لڑکے ہیں انہیں بھی ہم نے ایک صحیح تربیت دینی ہے تاکہ کل کرا کو کل کرا کو کسی اور آئیشہ کے ساتھ ایسا نہ ہو کل کرا کو کسی اور آئیشہ کو ان عذیتوں سے نہ گزرنا پڑے اور تمام راستوں کو اپنے ذہن میں بند پا کر وہ ایک ایسے راستے کو اختیار نہ کرے جو ایک صحیح راستہ نہیں ہے ہمیں خود بھی مضبوط ہونا ہوگا اپنی اولاد کو بھی مضبوط کرنا ہوگا بے شک گھر والوں نے آئیشہ کو سمجھایا ہوگا لیکن ہم نے آنے والے وقت میں اس سے ایک سبق سیکھنا ہے دیکھیں اسلام نے عورت کو ایک مضبوط اور مستحکم شخصیت کے طور پر پیش کیا ہے قرآن کریم میں سورة النساء کے نام پر اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے ایک سورت بھی نازل فرمائی جس کا نام ہی عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بی بی مریم کا ذکر کیا اور ایک پوری کے پورا سورة آپ کے نام سے ڈیڈیکیٹ کی اگر آپ غور کریں تو بی بی مریم کے لیے اس معاشرے میں اس معاشرے کو فیس کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا بی بی مریم کے زندگی میں ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو سنگل پیرنٹس ہیں اور سنگل پیرنٹ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے بی بی مریم کے زندگی کہ آپ سنگل پیرنٹ تھیں اور آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی کی اور ان کی پرورش بھی کی ان کو پروان بھی چڑھایا بے شک اللہ کے نبیوں کے لیے خاص انتظامات ہوتے ہیں پر اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو یوں ہمارے سامنے رکھا کہ زندگی کی بہت ساری مشکلات کو انہوں نے فیس کی اور کم عمری میں فیس کیا اور اپنے رب کی مدد سے سرخرو ہوئی تو رب پہ بھروسہ کرنا نہیں چھوڑنا ہے پوٹم لائن ہے اپنے رب سے مانگنا ہے اور صرف اسی سے مانگنا ہے اور صرف اسی پہ بھروسہ کرنا ہے یہ چیز ہم نے اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں اپنی جانوں میں اپنے احل میں اپنے بچوں میں اپنے اردگرد کے لوگوں میں ہم نے اس بات کو بلکل ایسے کر دینا ہے کہ اس کے علاوہ ہماری کوئی سوچی نہ ہو کہ صرف اور صرف ہم اپنے رب سے مانگیں گے صرف اور صرف اپنے رب کے آگے چھکیں گے اور دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں گے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے تو اس لیے ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ پھر کبھی کوئی عائشہ پیدا نہ ہو اور پھر کوئی کوئی عارف خان جنم نہ لے ہمیں جب کسی کے ساتھ ازدواجی زندگی میں جوڑا جاتا ہے تو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو اس کو اسی طرح اسی طرح اپنائیں اور اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ رکھیں جیسا کہ اس معاملے کا حق ہے یہ ادھر ادھر مو ماری کرنا گھر میں بیوی رکھتے ہوئے باہر کسی بھی قسم کے کوئی اس طرح کے نین مٹکے کرنا باہر ایک اندر ایک یہ گناہ ہیں یہ برائیاں ہیں اور پھر ماباپ کا اولاد کی ان نافرمانیوں اور گناہوں پہ پردہ ڈالنا ایک لڑکی کو کسی گھر سے بیعا کے لا رہے ہو اس کے اوپر ظلم کرنا جبکہ وہ حق پر بھی ہو اس کے ساتھ زیادتی کرنا اس کے ماباپ کے اوپر ایک انڈیو پریشر ڈالنا یہ جانتے ہوئے بھی یہ جان بوچ کے ظلم کرنا دیکھیں یہ منٹل ٹورچر بھی ظلم ہوتا ہے صرف ظلم جو ہے نا وہ حادثے نہیں ہوتا زبان سے بھی ظلم ہوتا ہے وہ زیادہ سنگین جرم ہوتا ہے اور زیادہ بڑا ظلم ہوتا ہے جو دلوں کو چیر دیتا ہے اور آنے والی زندگیوں میں پل پل تڑپاتا ہے جو عائشہ نے کیا میری دعا ہے کہ اور کوئی لڑکی کبھی نہ کرے اور میری یہ بھی دعا ہے کہ کوئی لڑکا عارف خان جیسا بھی نہ بنے نہ کوئی ساس اور نہ کوئی سسر اس طرح کے ہوں جس طرح کے عائشہ کے ساس سسر ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے محبت اور مودت کے رشتے رکھے ہیں قرآن میں انہیں یوں ہی بیان فرمایا گیا ہے لیکن افسوس در افسوس دین سے دوری کی وجہ سے ہم کدھر نکل آئے تو یاد رکھنا عائشہ زندہ ہے ہر گھر میں ہر محلے میں ہر خاندان میں اور اس عائشہ کو مضبوط کرنا یہ آپ کا کام ہے آپ نے اسے اتنا مضبوط بنا دینا ہے کہ یہ اپنے رب کی کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے اسے اتنا مضبوط بنا دینا ہے کہ رب کی محبت میں یہ دنیا سے ٹکرا جائے پر رب کی محبت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے کبھی کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے اس کا رب ناراض ہو اور اسی طرح آپ نے عارف خان کو بھی ایک اچھا مسلمان بنا کر معاشرے میں لانا ہے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے جس جس کے گھر میں لڑکا ہو یا لڑکی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے انہیں اچھے طریقے سے پروان چڑھانا ہے اگر مسلمان ہو تو معاشرے میں ایک اچھی اگزیمپل کے ساتھ آنا ہے ایسی اگزیمپل سیٹ نہیں کرنی ہے جس طرح کے بھی سیٹ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں موجود بچے اور بچیوں کی حفاظت فرمائے انہیں ایمان والا بنائے ان کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی چھنڈگ بنائے اور اللہ تعالیٰ ان خاندانوں کو جو ازدواجی زندگی میں جڑ گئے ہیں انہیں جڑے رکھے ہر قسم کی آفتوں برائیوں سے بچائے رکھے اس موضوع سے جڑی ہوئی کچھ اور باتیں پھر کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے دین کی تعلیم حاصل کیجئے تین سے جڑے رہیے دین والوں سے جڑے رہیے اللہ کی کتاب پڑھئے نماز کی پابندی کیجئے نماز کو سمجھنے کے پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ یاد رکھئے کہ نماز مومن کا میراج ہے اور میراج اروج ہے اور اروج کیا ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے اپنے اخلاق کو اچھا رکھئے کہ حقوق العباد کا بھی سوال ہوگا حقوق اللہ کا بھی سوال ہوگا اور حقوق النفس جو ہمارا حق ہماری جانوں پر ہے اس کا بھی سوال ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس بن سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں